تھوڑی سی بارس ہوتی جل براہ کے آلہ پر کن ہو رہے ہیں مڈ کم لگانے پر رہے ہیں لگاتا آپ صوبے سے بھی کمی ہے کہ نالوں اور نالوں کی جو سپائی ہے جو پروپر ہونک چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں جب میں چیئرمن تھا تب سے مجھے پتا ہے کہ یہ پرمکرہ ہے کہ بارس کے موسم کے تین مینے پہلے سہیڈ کے جتنے بھی نالیں ہیں ان کی ویاپک سپائی کروے جاتی تھی تاکہ برسات کا جو بھی پانی آئے وہ تیگی سے سرکو سے نکل کر ندی میں چلا جائے یہ بڑا تانڈا اگر صحیح سمیع پر سپائی ہو جاتی تو سائے درگتی جو پانی کی ہوئی ہے ایسی درگتی نہیں ہوتی جہاں تک سیویج کا ماملہ ہے تو جو سیویج کی دیجائن ہے وہ بھمیشتک وارٹر جو گھر کا ویسٹیٹ وارٹر ہے اس کی ادھرکتن ماترہ کو مان کر اس کی کیپیشیٹی ہے تو اس کا پانی سے وہ پاس کر دیتی ہے لیکن برسات کا جو اترکت پانی آتا ہے وہ پانی اتنی بڑی ماترم آتا ہے جس کی سمتہ سیوی جھیل نہیں پاتا اور کوئی پیڑا میں یہ پانی سڑکوں پہ پھلا ہو آئے کئی جگہ لوگوں بہت زیادہ عشدہ ہو رہی ہے اور ایسے سمیع میں نگت پریشت کی اور سے جو پانی نکالنے کا کام کئی برسوں سے ہوتا آ رہا ہے اس پار نہیں کیا لیا تو پانی وہ سڑکوں میں پڑا ہے اس پانی کی نکالنے کیا سکت کروئے گا جہاں جہاں سمبھ ہے وہاں نالی یا نالا بنا کر بڑے نالے سے ان کو جوڑیں تاکہ یہ پانی تیجی سے پاس ہو جائے ورنہ بار بار پمپ لگا کر اس حمدان کرنا ایک بار برسات ہی پمپ لگا کر پانی کھالی کروایا دوبارہ برسات ہی پھر بڑھ گیا پھر کھالی کروایا یہ بار بار یہ نہیں ہونے سے یہ پروپر آپ کا ڈرینیس سسٹم ہے وہ کہیں گے کہ آپ کو دوس کرنا ہوگا اور پروپر بنانا بھی ہوگا اگر پروپر دینیس سسٹم بنا دیا تو بس کی طرف سے جنتہ کو رات ملے گی بانہ جنتہ جو بگتری ہے پتہ نہیں کب تک دھوکتے ہی ہوگی پروپر دینیس سسٹم